جس طرح سے اس پر اب رن ہو رہا ہے کیا اس سے سمی کرن بدلنے والا ہے اور سیدھے میں چلنا چاہتا ہوں دھیریندر کمار اس وقت تمہارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں پروکتہ ہیں لج پی آر کے دھیریندر جی آپ تو رامویلاس جیونگت رامویلاس جی کی پارٹی کے صدد سے ہیں پروکتہ ہیں ذرا مجھے بتائیے کہ ایک پارٹی جس کے بارے میں یہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ پون بہومت کے ساتھ ستہ میں آگئے چار سو سیٹ لے آئے تو پورا سمیدھان بدل دیں گے آرکشن بدل دیں گے آپ لوگ کیوں کھڑے ہیں ان کے ساتھ یہ کس نے کہا ہے کہ پردھان منتری جی نے سویم کہا ہے یہ سارے ویروہ دی کہہ رہے ہیں آپ لوگوں کے راہل گاندی کہہ رہے ہیں سمیدھان بدل دیں گے اکھیلیج جی کہہ رہے ہیں سمیدھان بدل دیں گے یہ لوگ آئیں گے تو ان لوگوں کو سریسلی لیتا کون ہے یہ لوگ تو کچھ سے کچھ لارے لگاتے ہیں جب پردھان منتری جی دیش کے سویم کہا ہے اور کوئی پہلی بار ستہ میں آنے جا رہے ہیں کیا تیسری لڑائیوں لڑ رہے ہیں ستہ میں آنے کی تو دو بار پون بہومت کی سرکار انڈیا کی رہ رہی ہے پرچند بہومت کی سرکار رہ رہی ہے بلکہ اس کے اُلٹے آرکشن سمات کرنے کے بات تو چھوڑ دی گے جمو اور کسمیر میں وہاں پہ تو الفسنکھیکوں کو بہت سنکھت تھے وہاں پہ ایک سمدھائی ورگت لیکن وہاں پر بھی آرکشن سے بھی مکھ تھے ان کو بھی ہم نے مکہ دہرہ میں لا کر کے اور تین سو سپتر ہٹا کر کے ان کو آرکشن دینے کا کام کیا ہے یہ لوگ کیا سے کیا سمجھا رہے ہیں دیش کے لگ سمجھ رہے ہیں کارناتکا کا آپ جکر کر رہے تھے انہوں نے کیا کیا ہے پچھڑا اور دھلیت سماج کے ارکشن کو کٹ کر کے ایک ویسے سوڑک کو تُس کی کرن کے ادار پر آرکشن دینے کا کام کیا ہے تو دیش کے لوگ سب جان رہے ہیں کانگریس پارٹی تو شروع سے نیرو جی نے بھی آرکشن کا بیروت کیا تھا جب منڈل کمیشن لاغو ہونا تھا اس سمجھ کانگریس پارٹی نے بھی روت کیا ہے آرکشن اور کانگریس کبھی ایک سبات رہا ہی نہیں ہے اس طرح کی بات اگر کانگریس سے ہنڈی کٹ بندن کے لوگ کرتے ہیں مجھے تو بڑا ہساسپت لگتا ہے سماجباتی پارٹی مانڈل کمیشن میں سات رہی تھی لیکن پتہ نہیں چلاو جیتنے کے لیے ان لوگوں نے اپنا سماجبات کا نعرہ اگر بھارتی جنتا پارٹی کی منصہ ہوتی کہ آرکشن کو ختم کرنا ہے تو ہو چکا ہوتا بلکہ نریندر موڈی جی نے پورے دیش کے دلیت پچھڑے اور آدیواسی بھائی بینوں کو گارنٹی دی ہے جب تک بھارتی جنتا پارٹی ہے آرکشن کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا سمجھ دھان کو بدلنے والی بات انہی کے نیتہ کیوں کر رہے ہیں یہ بات اُبھری کہاں سے اور اس بات کا مطلب کیا ہے اگر کسی کو ڈرنا نہیں چاہیے تو اس کا مطلب کیا ہے کیونکہ جب سمجھ دھان بدلیں گے تو آرکشن کو کیا ہوگا جب سمجھ دھان بدلیں گے تو یہ جو ادھکار ہے جو سب کا ہے اس دیش میں کہ چاہے پردھان منتری ہو چاہے چھوٹے سے چھوٹا کسان ہو اس کا ووٹ کا ادھکار ہے اس کا کیا ہوگا تو اس کا جواب دینا یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ ڈرئیے مت ہم تو ویسے بھی نہیں ڈرتے ہیں ٹھیک ہے اب تینہ جی کے پاس میں چلتا ہوں تینہ جی کئی دلیلیں سامنے آئیں اور اس میں ایک بی جے پی کا بہت سپیسیفک زوال آپ لوگوں سے تھا کہ آرکشن کون گھٹا رہا ہے او بی سی کا ان کا حصہ کون دوسروں میں بانٹ رہا ہے یہ اس پہ چھونا چاہیے دیش کے سامنے دیکھیں بی جے پی دس سال ستہ میں رہی ہے آپ بتائیے کہ کس طریقے سے اس دیش کے اندر نیجی کرنٹ بڑھا دیا آرکشن تو انہوں نے ویسے ہی سماپت کر دیا آپ یونیورسٹی کی بات کر لیجئے سب سے زیادہ 13 پوائنٹ روستر کون لے کے آیا یہ تو آج دلیت سماج آدیواسی سماج آویر ہے جاگ روک ہے اپنے آدھیکاروں کے لیے لیڈنا جانتا ہے تو وہ اپنی آواز اٹھاتا ہے SCST Act کو پنگو بنانے کا کس نے کام کیا تھا تب ہی سارے دلیت آدیواسی سڑکوں پر نکلے اور ان کو واپس لینا پڑا اسی پرکار سے آپ دیکھیں ڈی ریزرویشن اور تمام این ایف ایس یونیورسٹیز کی اندر این ایف ایس کون لاغو کر رہا نوٹ فاؤنڈ سٹیبل OBC کی بات کی تھی OBC کی بات کرتے ہیں آپ بتائیے کب کاس سینسز پر مودی جی بولے کاس سینسز پر تو ان کے موں میں دہی جم جاتی ہے اور ایک بہت میم وائرل ہو رہا ہے کہ دو بار دو بار چائے ٹھیک ہے گرم کر لی تیسری بار چائے گرم کریں گے تو جہر بن جائے گی اور بی جے پی کو دو بار ستہ میں بٹھا دیا کارٹ کی ہانڈی بار بار نہیں چڑتی ہے اسی لیے سارے دلیف سماج کے لوگ اکھٹے ہو رہے ہیں اور ابھی میڈم جو کہہ رہی تھی دیکھیں آپ کو ان لوگوں کو پیٹ میں تکلیف کیا ہے ان کے پیٹ میں درد اس لیے ہو رہا ہے چھوٹے سوال کے جواب آپ نے میڈیا کہ OBC کے حصے کا آرکشن کسی اور کو کیوں گیا آہ ٹھیک آپ بتائیے اس لی دیو گوڑا سے کیوں پوچھ رہے ہیں ان کے گھٹک دل کے ساتھ ہی ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آرکشن دیا تھا مسلموں کو انیس سو چوہتر کیا تو بھی شرینی کی انسار انیس سو چوہتر کی بات ہے ہوا نور ریپورٹ کے مادیم سے آرکشن ملا تین دسک ہو گئے ہیں تین دسک سے کیوں نہیں بولے یہ اور جائیے نا سپریم کورٹ جائیے کورٹ کے اندر آپ اگر اتنی دس سال ستہ میں رہے ہیں کہ آپ کے حسن کے جوزنا ملانے کے لئے آج ان کو تکلیف ہو گئے مچانک سے جاگ گئے ہیں ارے اتنا رام جی کوئی پرانی بات نہیں ہے ان سی بی سی کے چیئر پرسن اتنا چندی کے ساتھ اٹینہ جی سن لیجے ابھی کوئی پرانی بات نہیں ہے ان سی بی سی کے چیئر پرسن تکلیف تو آپ کو بھی ہو رہی ہوگی اور انہوں نے کہا کہ ہمکی یہ بلینک سی کے چیئر پرسن اب تینہ کیا آپ سنو آپ کو اتنی شانتی جہاں سنو پوائنٹ پر جواب لے لیجے تکلیف تو آپ لوگوں کو بھی ہے ارے تینہ کی بات تو اس میں آپ بولتے ہی تُوڑی رہیں گے چالیس منٹ دک سن لیجے بات کو سن لیجے اتنا ایسے اتیجت نہیں ہوتے مانا آپ کا آج تینہ جی آپ نے پوائنٹ اٹھا دیا آپ جواب تو لیجئے یہ جب ایکسپوز ہو جاتے ہیں جب ان کی نفس پکڑ میں آجائے تو یہ ایسے ہی جا کے بلکل بوخلاہٹ میں آجاتے ہیں ابھی اپنے لگ جائیں گی بلکل کیونکہ آپ نے جو ان سے سوال پوچھا اس کا جواب تو ان کے پاس ہے نہیں جو پارٹی تاکہ کالکلیل کر کمیشن پر دس سال بیٹھی ہو جن کی دادی جی پھر منڈل کمیشن پر تین کے پپچ پیٹھے ہو جن کا اتحاس رہا ہو کہ دیش میں آرکشن ٹاغو نہ ہو سکے جن کا اتحاس رہا ہو ابھی بڑی یونیورسٹیوں کی بات کر رہے تھے ایسے کی بات کر رہے تھے جن لوگوں نے پرمنٹ نوکریہ نہیں اتنی یونیورسٹی میں ایڈ آگ پر اتنے سالوں تک لوگوں کو چلایا کونسا آرکشن لاغو تھا ایڈ آگ میں آپ ہی کے لوگ بھر رہے ہیں دلی یونیورسٹی میں آپ ہی کے لوگ بھر رہے ہیں ریسے سے جڑے ہوئے لوگ ہی بھرتی ہو رہی ہیں کتنے ایسے لوگ ہیں اب میرے پاس کتنے ہی سمیہ آج کی چرچہ میں آپ سبھی مہمانوں اور تجربہ تو یہ کہتا ہے کہ آرکشن پر ہاتھ ڈالنے کی جررت کوئی راجنیتک دل کرنے ہی سکتا اور کوئی کرے بھی تو کم سے کم بول تو ذرا بھی نہیں سکتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ کرنے والے ہیں